ہانے والا وقت بڑا مشکل وقت ہے وزیراعظم نے خبردار کر دیا کہتے ہیں کرونا بڑا چیلنج ہے کسی کو نہیں بخشے گا وائرس کے حلاف لمبی جنگ لڑنی ہے سیاسی مخالفین تنقید کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے راشن نا ملنے پر شہریوں کا گورنر ہاؤس آہور کے باہر احتجاج پندرہ دن سے کوئی کام نہیں کیا گھر کیسے چلائیں گھروں میں فاکے ہیں راشن نہیں مل رہا شہریوں کی دعائی اور جاکٹر تاہر شمسی نے حکومت کو کرونا سے لڑنے کی تجویز دے دی کہتے ہیں اس خود صحتیاب ہونے والے مریضوں کو کاموں پر جانے کی اجازت دی جائے ایسے لوگ معاملات زندگی کی بہالی کا ایک جڑیہ ہو سکتے ہیں آنے والا وقت بڑا مشکل وقت ہے وزیراعظم نے خبردار کر دیا کہتے ہیں کرونا بڑا چیلنج ہے کسی کو نہیں بخشے گا وائرس کے خلاف لمبی جنگ لڑنی ہے سیاسی مخالفین تنقید کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے راشن نا ملنے پر شہریوں کا گورنر ہاؤس آہور کے باہر احتجاج پندرہ دن سے کوئی کام نہیں کیا گھر کیسے چلائیں گھروں میں فاکے ہیں راشن نہیں مل رہا اور جوکٹر تاہر شمسی نے حکومت کو کرونا سے لڑنے کی تجویز دے دی کہتے ہیں اس خود صحتیاب ہونے والے مریضوں کو کاموں پر جانے کی اجازت دی جائے ایسے لوگ معاملات زندگی کی بہالی کا ایک جڑیہ ہو سکتے ہیں آنے والا وقت بڑا مشکل وقت ہے وزیراعظم نے خبردار کر دیا کہتے ہیں کرونا بڑا چیلنج ہے کسی کو نہیں بخشے گا وائرس کے خلاف لمبی جنگ لڑنی ہے سیاسی مخالفین تنقید کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے راشن نا ملنے پر شہریوں کا گورنر ہاؤس آہور کے باہر احتجاج پندرہ دن سے کوئی کام نہیں کیا گھر کیسے چلائیں گھروں میں فاکے ہیں راشن نہیں مل رہا شہریوں کی دوہائی اور جوکٹر تاہر شمسی نے حکومت کو کرونا سے لڑنے کی تجویز دے دی کہتے ہیں اس خود صحتیاب ہونے والے مریضوں کو کاموں پر جانے کی اجازت دی جائے ایسے لوگ معاملات زندگی کی بہالی کا ایک ذریعہ ہو سکتے ہیں آنے والا وقت بڑا مشکل وقت ہے وزیراعظم نے خبردار کر دیا کہتے ہیں کرونا بڑا چیلنج ہے کسی کو نہیں بخشے گا وائرس کے خلاف لمبی جنگ لڑنی ہے سیاسی مخالفین تنقید کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے راشن نہ ملنے پر شہریوں کا گورنر ہاؤس لاہور کے باہر احتجاج پندرہ دن سے کوئی کام نہیں کیا گھر کیسے چلائیں گھروں میں فاکے ہیں راشن نہیں مل رہا شہریوں کی دوہائی اور جاکٹر تاہیر شمسی نے حکومت کو کرونا سے لڑنے کی تجویز دے دی کہتے ہیں اس خود صحتیاب ہونے والے مریضوں کو کاموں پر جانے کی اجازت دی جائے ایسے لوگ معاملات زندگی کی بہالی کا ایک ذریعہ ہو سکتے ہیں موسیقی